السلام علیکم آج آپ کو کچھ انفرمیشن دے رہے ہیں سٹاک ایکسچینج کے حوالے سے کہ سٹاک ایکسچینج کے اندر بندہ انویسٹ کس طرح کر سکتا ہے اس کے اندر بندہ شیئرز کس طرح خرید سکتا ہے اور اس کا میکنزم کیا ہے ساری ٹیکنیکلٹی جو ہے نا اس ویڈیو کے اندر کوشش کریں گے کہ آپ کو سمجھائیں گے اس ویڈیو کے دو پورشنز ہے ایک پورشن میں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریجسٹرٹ کس طرح کرتے ہو سٹاک ایکسچینج کے ساتھ اور پھ اس کے اندر آپ الیجیبل ہو جاتے ہو سٹاک کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے تو سب سے پہلے جا کے آپ نے کسی بھی بروکر کے ساتھ ٹیک ہے یا تو خود بروکر پڑنا پڑتا ہے اگر آپ خود بروکر نہیں بن سکتے اور انیشل بیگیننگ ٹائم میں ہے تو آپ کسی اور بروکر کے ساتھ آپ نے آپ کو اٹیج کرتے ہو اور وہ آپ کو ایک ایکسس دے دیتا ہے لائک میں یہاں سے آپ کو یہاں سے ایک اپشن دکھا رہا ہوں ٹیک ہے اس میں مجھے ایک ایکسس ملی ہے ٹیک ہے آپ کو آپ کا یوزر نیم پاسورڈ جو ہے وہ مل جاتا ہے یہ میرا یوزر نیم پاسورڈ ہے اس پورشن کے اندر نہ میں ٹریڈ کر سکتا ہوں یہ ساری چیزیں ہیں ٹریڈ کے حوالے سے یہاں پر چیزیں یہ ہیں کہ مختلف انگلز ہوتے ہیں مختلف چیزیں ہیں آپ اس کو دیکھتے ہو یہ میرا پروفائل ہے آپ اپنے پروٹفولیو کو دیکھ سکتے ہو اپنے پروفائل کو دیکھ سکتے ہو مختلف چیزوں کو بائے اور سیل کر سکتے ہو ٹیک ہے یہ یہاں سے ہمیں بائے کر سکتا ہوں میں یہاں سے سیل کر سکتا ہوں اگر مجھے بائے کرنا ہے یا مجھے سیل کرنا ہے کوئی بھی چیز میں یہاں سے کر سکتا ہوں ٹیک ہے لیکن اس پورشن پہ آنے سے پہلے کسی بھی بندے کو اگر سٹاک کے اندر انفرمیشن لینی ہے یا اس کے اندر انویسمنٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو بیسک سیکھنا ہے یہ جو پورشن تھا یہ بیسک سے کچھ ایڈوانس لیول کے تو سب سے پہلے جا کے آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ گوگل کریں سیمپل ٹھیک ہے گوگل پہ چلے جائیں ٹھیک ہے اور گوگل کے اندر جو ہے آپ ایک منٹ ہی اگزیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے گوگل کے اندر جو ہے وہ مجھے اس میں سیمپلی ٹائپ کرنا ہوگا پاکستان سٹاک ایکسچینج پی ایس ایکس ٹھیک ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج کے ویب سائٹ پہ چلے جائے ٹھیک ہے یہ وہ پورشن ہے جہاں پر آپ لوگوں کو سب سے پہلے ہی جو ہے اگر آپ کسی نے سٹاک کے بارے میں انفرمیشن لینی ہے تو وہ پہلے سب سے پہلے اس ویب سائٹ پہ آجائے اس ویب سائٹ کے اندر آپ کو تری چیزیں ملتی ہے ایک تو مارکٹ سمری ہے ایک نالج سینٹر ہے اور ایک ہے ڈیٹا پورٹل اس کے اندر مارکٹ سمری اور ڈیٹا پورٹل بہت امپورٹن ہیں لیٹس سپوز ہم جاتے ہیں پہلے مارکٹ سمری کے اوپر ٹھیک ہے سو مارکٹ سمری کیا ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ سٹاک ایکسچینج کے اندر آج کے ڈیٹ میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں کتنے کتنے جو ہے نا کس کمپنی نے لاز کیا ہے کہ اس کمپنی نے آج جو ہے نا پروفٹ کیا ہے اس وقت جو ہے نا سٹاک ایکسچینج کی اوورال پوزیشن کیا چل رہی ہے یہ سارے کی ساری جو ہے نا سمری آپ کو اس پورشن میں ملے گی اس میں میں آپ کو سمپلی بتاتا ہوں کہ لائک اس کے اندر آٹوموبیل اسیمبلر ہے یہ اس کے اندر یہ ساری کمپنیز ہیں جس کے اندر یہ گرین کلر کے نظر آ رہے ہیں تو یہ آج پروفٹ میں ہے اور جو ریڈ کلر کے نظر آ رہے ہیں یہ آج جو ہے نا وہ لاز میں ہے لائک اسی طرح آٹوموبیل پارٹس اینڈ ایکسیسریز ہے اس میں آلموس جو ہے نا ایک علاوہ سب کے سب پروفٹ میں ہیں تو آج کا ڈیٹ جو ہے آٹوموبیل کے نام ہے آج ان کی جتنے بھی کمپنیز ہیں جتنے بھی ٹریڈ ہیں اس کے اندر بہت پلس پوائنٹ ہے کہ یہ آن میں چل رہے ہیں لائک پھر کیبلز اینڈ ایلیکٹرکل گوڈز ہیں تو اس کے اندر کیا ہے کہ اس میں جو گرین آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لاز میں ہے پروفٹ میں ہے اور جو ریڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لاز میں ہے تو یہ ساری کمپنیز ہیں لائک سیمنٹ کے اندر دیکھیں اٹک سیمنٹ ہو گئے بیسٹ ویس سیمنٹ ہو گئے چیرارٹ سیمنٹ ہو گئے ڈی جی خان سیمنٹ سے اور مختلف جو ہے نا اس کے اندر کمپنیز ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہو پھر آپ اس کے اندر سپیسیفک دیکھ سکتے ہو لیکے لیکے اٹک سیمنٹ ہے تو اٹک سیمنٹ کا اس وقت اپننگ جو آج ہم��ے پر ان کا شیر جو تھا فیفٹی سیمن روپیز پہ تا یہ ہائی است چل گیا ہے پھر ہفٹی سیمن پوائنٹ سیمن ٹی وقت پہ اپر اس کا لوگ سال گیا تھا ففٹی سکس پوائنٹ سیمن پوائنٹ پہ اور ابھی کرنٹ جو ریٹ ہی فٹی سیمن پوائنٹ ونزیرو ہے لائک یہ شروع ہوا تھا ففٹی سیمن پہ آج اور ابھی جو کرنٹ ریٹ ہے وہ اس کا ہے نا فیفٹی سیون پوائنٹ ون زیرو مطلب یہ ون پوائنٹ ون پوائنٹ تو تری جو ہے وہ چینج اس میں آیا ہے پرسنٹیج وائز سے تو ون پوائنٹ تو تری جو ہے نا اس کے اندر چینج آیا ہے اور اس کی آج کے ڈیٹ میں اتنی والیوم کی ٹریڈ ہو چکی ہے مطلب چورتر ہزار پانسو والیوم کی جو ہے نا اس کے اندر ٹریڈ ہو چکی ہے نا اسی ایم ٹی فور تاؤزن اچھا اسی طرح کیمیکلز کو لے لے پھر اسی طرح آپ کمرشل بینک آپ کے پاس آگئے مختلف بینک جتنے بھی آپ کے سامنے نظرہ الائیڈ بینک ہے اسکری بینک ہے بینک کل حبیب ہیں اربو اسکری بینک ہے بینک کل حبیب ہیں اربو بہت سارے بینک جو ہے نا سٹاک کے اندر ریجسٹر ہیں تو آپ ان کے بھی شیئرز خرید سکتے ہیں اور سیل پرچیزز میں کر سکتے ہیں لائک انجینئرک دپارٹمنٹ کو لے لے پھر فلٹرازل ہے فوڈ پرسنل کیر پروڈکٹس وغیرہ ہو گئے یہ سارے چیزیں جو ہے نا یہ آپ کو سمری کے اندر جو ہے نا ملے گی تو آپ کسی بھی سٹاک کے اندر جب جاتے ہیں تو سب سب پہلے اس سٹاک کے جانا آپ ویب سائٹ پہ چلے جائے اس کے سمری اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں اس سے زیادہ امپورٹنٹ کبھی بھی آپ کو کسی بھی چیز کے اندر آپ کا مائنڈ بنتا ہے کہ میں نے اس کمپنی میں انویسٹ کرنا ہے میں جاتا ہوں نا پیٹرولیوم اس پہ تو پیٹرولیوم میں ہیسکول کو لیتا ہے پہلے سب سے پہلے اس کی لیے آپ کو سب سے پہلے جانا پڑتا ہے ڈیٹا پورٹل کے اندر ڈیٹا پورٹل کے اندر جو ہے ایک منٹ ڈیٹا پورٹل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹا پورٹل کے اندر جب آپ آتے ہو تو یہاں پر سرچ میں آپ کو ایک وہ ملتا ہے سرچ میں آپ کسی بھی اس کو دیکھ سکتے ہو لائک مجھے ہیسکول لیکنہ نے کو ہیسکول ہیسکول پیٹولیوم لیمیٹیڈ ہے میں نے یہی والا دیکھنا ہے لیٹس اپوز میں نے پیٹولیوم کے اندر جو نا انویسٹ کرنا ہے اس کے شیئرز خریدنا ہے تو ابھی چلے جائے تو یہاں سے آپ کو ایک گراف نظر آ رہا ہے کہ آج کے ڈیٹ میں ہیسکول میں اتنی جو ہے نا وہ بائنڈ سیلنگ پرچے کافی ساری ہو چکی ہے مطلب فیسکول کے اندر لوگ ٹریڈ کر رہے اور آج کے ڈیٹ ابھی جو کرنٹ ٹریڈ چل رہا ہے اس کا 5.25 ہے اور آج کے ڈیٹ میں 3.55% جو ہے نا اس کے انکریز آ چکی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر یہ والا گراف جو ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کر رہا ہے ایک ڈیٹ کا آپ اس کا منتلی گراف بھی دیکھ سکتے ہو کہ یار منتلی اس گراف کہہ دیکھو منتلی یہ گراف جو ہے نا نیگٹیو پوائنٹ پہ آ رہا ہے مطلب اوپر سے نیچے آ رہا ہے پھر اس کا سکس منت کا گراف بھی دیکھ سکتے ہو تو سکس منت کے گراف میں کبھی اس میں نا انکریز بھی آیا ہے پھر ایک ڈیکریز آیا ہے اور چینجز آ رہا ہے تو یہ اٹس اگوڈ سائن ٹھیک ہے لائک اس کے فائف یئر کا گراف آپ دیکھ لیں تو یہ دیکھو بہت اوپر سے جو ہے نا یہ نیچے آ چکا ہے اس کے ویلیو جو ہے نا یہ اس لئے ڈیفائل کر چکا ہے ٹھیک ہے اس ڈی فائل کے بارے میں بھی آگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے کہ دی فائل کیا ہوتا ہے لائک اس وقت cheerik کو دیکھے کہ اس کے پیک کے ویلیو جو ہے تقریبا تین سو چار پہ تا لائک تین سو تین سو پانچ جو ہے اس کی ویلیوز آتی تھی تو دیکھو تین سو چار تین سو پانچ جو ہے نا اس کی پیک کے ویلیو اور آج کے ریٹ میں اس کی ویلیو جو ہے نا وہ فائف پوائنٹ تو فائف ہے تو دیکھو تین سو سے اس کی شیئرز جو ہے نا وہ فائف پہ آگئی ہے یہ تقریباً کتنے ٹائم جو ہے نا یہ ڈیکریز ہو چکا ہی تو اسی لئے یہ ڈیفارڈ بھی کر رہا ہے ٹھیک ہے لائک یہ ساری انفارمیشن ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اوپن کتنے پہ آج ہوا ہے آج میکسیمم کتنے گیا ہے آج سب سے لویسٹ کتنے پہ پہ گیا ہے اور آج کے ڈیٹ میں کتنے والیوم کی ٹریڈ اس کے اندر ہو چکی ہے اس کے علاوہ اسی کمپنی کی اور انفارمیشن آپ لے سکتے ہو سپوز اگر آپ نے اس میں انویسٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ڈیٹا سے جا کے اس کی کی سٹیٹسٹیکل رپورٹ جانیے کہ مجھے اس میں انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں لائک اس میں نا دیکھیں اس کے کمپنی پروفائل ہے یہ آپ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہو کہ کمپنی کیا کر رہی ہے ساری چیزیں ٹیک ہے اوکے ہے آپ کو اس میں انویسٹ کرنا ہے یا نہیں ہے پھر اس کے نا کی پرسنز آتے ہے اس کا سیئیو کون ہے چیئر مین کون ہے اور لائک اس کے کے جو کمپنی کے سیکرٹری وغیرہ ہے وہ کون ہے اور اس میں ساری جو نا انفارمیشن آپ کو یہاں سے ملتی ہے اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کو نا پروفیٹ ایکوٹی آتی ہے لائک اس میں آتا ہے نا کہ اس کے ٹوٹل شیئرز کتنے ہیں ٹھیک ہے اس نے فلوٹ کتنا کیا لائک مارکیٹ میں یہ کتنا بیچ رہے ہیں اور کتنا اپنے پاس لگا رہا کر رہے لائک سکسٹی پرسن جو ہے نا ہیسکول جو ہے نا وہ مارکیٹ میں بیچ رہے اور فورٹی پرسن یہ اپنے پاس لگا رہے ٹھیک ہے اسی طرح اس کے نا امپورٹنٹ ڈیسیجنز وغیرہ ہوتے ہیں نا بورڈ میٹنگز وغیرہ ہوتی ہے تو وہ آپ کو یہاں سے نظر آتی ہے آپ اس کو یہاں سے ویو بھی کر سکتے اور اگر آپ کو چاہیے تو آپ پی ڈی ایف میں اس کو پرنٹ کر کے اپنے ساتھ آہ وہ بھی کریے ساری جو نا وہ ریپورٹس ہوتی ہے کہ کوارٹرلی ریپورٹ کیا ہے انوال ریپورٹ کیا ہے سکس منت کے بعد ہاں ریپورٹ کیا ہے بائی انوال ریپورٹ ساری چیزیں آپ کو یہاں سے نہ مل جائے گی اس کے علاوہ نا یہ والا پورشن ہے یہ فانینشل پورشن بڑا شورٹ رہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ یہ جو ہے یہ دوہزار اکیس میں نا اس کے ریٹ یہ تھا دوہزار بیس کے اندر اس کے ریٹ یہ تھا دوہزار انیس کے اندر اس spit یہ دوہزار اٹ 요�رہ کا اندر ان کے ریٹ تھا یہ آپ کو ساری Berlin سے بتاتا ہے اگر ریشوں میں آپ کو دیکھے werd اگر دودہ آزار اکیس کے اندر نا یہ ساری چیزیں کہ سویس نے ایتنا کیا تری پوائنٹ ون سکس پہ آ گیا ہے ہا نیٹ پروفیٹ اس نے اتنا کیا ہے دوہزار بیس کے اندر یہ سٹیٹسٹک تھی دوہزار انیس کے اندر یہ والی سٹیٹسٹک تھی دوہزار اٹھارہ کے اندر یہ سٹیٹسٹک تھی تو یہ ساری سٹیٹسٹک کے علاوہ جو بیسک انفارمیشن ہے اگر یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آتی تو اس کے بعد امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں گسنا کس طرح ہے لائک اس میں شیئرز خریدنا بیشنا کس طرح ہو سکتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو کسی بروکر کے ساتھ اٹیج ہونا پڑے گا اور اسی بروکر کے ساتھ آپ کو اپنا ایکاؤنٹ اوپن کرنا پڑے گا ایکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد جو ہے نا آپ جا کے اس پورشن پہ جائیں گے کہ جہاں سے آپ سیل پرچیس کرتے تو میری اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے بروکر کے ساتھ ایکاؤنٹ کس طرح بنائیں گے اور پھر اس میں سیل پرچیس کس طرح کریں گے تینکی سو مچ